بسم اللہ الرحمن الرحیم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب وفات پا گئے تو صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کو بہت رنج ہوا اور اس سے رنج کی قیفیات بہت الگ الگ تھی حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ تو غم سے اس قدر دیوانے ہوئے کہ آپ نے میان سے تلوار نکال لی اور مسجد نبضی کے دروازے پہ کھڑے ہو کے للکارنے لگے کہ جس نے ہوں سے یہ لفظ نکالا کہ حضور فوت ہو گئے ہیں میں اس کی گردن اڑا دوں اب یہ کیفیت تھی حضور اکرام صلی اللہ علیہ وسلم کا جسم مبارک پڑا ہوا ہے ہر شخص دیکھ رہا ہے کہ آپ وفات پا چکے لیکن حضرت عمر یہ تسلیم کرنے کو تیار نہیں کہ حضور ہمیں چھوڑ کے جا سکتے اس وقت وہ شخص جو کہ مزاج نبوت میں پختہ تر تھا بلکہ پختہ ترین تھا اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کہ ساتھ سب سے قریب تھا وہ از خود منبر رسول پر چڑھ لیا یہ حضرت عمر کا صدیق تھے اور آپ نے اس آیت کی تلاوت کی جو ابھی ہم نے سنی وما محمد الا رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی رسول ہی تو تھے قد خلق من قبلہ الرسول آپ سے پہلے بھی رسول آئے اور چلے جائیں افا اماتا او قتل اگر حضور کو موت آ جائے یا آپ قتل کر دیئے جائیں تو کیا تم حضور کے دین کو چھوڑ کے الٹے پاؤں واپس سے لے جاؤگے یہ آیت حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے تلاوت کی اور ایک خطبہ آپ نے ارشاد فرمایا اس کے الفاظ یوں تھے ایوہ الناس اے لوگو من کانا یعبد محمد فإنہو قد مات تم میں سے جو شخص محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کرتا تھا تو اس کو پتہ سے جانا چاہیے کہ وہ تو وفاق باؤ گئے ومن کانا یعبد اللہ فإنہو حی اللہ یموت اور جو شخص حضور کی تعلیم کے مطابق اللہ کی عبادت کرتا تھا تو یاد رکھو کہ اللہ تو حی ہے زندہ ہے اسے تو موت نہیں آتی مطلب یہ ہے کہ یہ وہ گھڑی تھی جسے آ کے رہنا تھا اور وہ جو مزار شناس نبوت تھے وہ تو قدم قدم پہ پہچان رہے تھے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وشال کی گھڑیاں قریب آ رہی ہیں وہ جب حضور نے کہا کہ اللہم فشہد تو ابو پہ صدیق پہ گریہ تاریح ہو گیا کہ اب یہ گئے تھے یہ جو گواہیاں سن رہے ہیں اور جو گواہیاں دے رہے ہیں ان کے جانے کا وقت آ گیا پرانے مجید کی سب سے آخری صورت نازل ہو گئی اِذَا جَاءَ نَسْلُ اللَّهِ وَالْفَتْحِ وَرَعِتَ النَّاسِ اَدْقُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ اَفْوَاجَ فَسَبِّحْ لِحَمْدِ رَبِّكَ وَاسْتَغْفِرْهُ اِنَّهُ كَانَ دُوَّابَ جب اللہ کی مدد آ گئی فتح نصیب ہو گئی اور آپ نے دیکھا کہ لوگ گروہ در گروہ جوخ در جوخ قبیلے قبیلے اللہ کے دین میں داخل ہو رہے فوج در فوج يَدْقُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ اَفْوَاجَ فَسَبِّحْ لِحَمْدِ رَبِّكَ وَاسْتَغْفِرْ توائے نبی اللہ کی تسبیح بیان کر اللہ کی حمد بیان کر اس سے استغفار کر اس سے توبہ طلب کر اِنَّهُمْ كَانَ تَوَّابَ وہ بہت رجوع کرنے والا ہے توبہ قبول کرنے والا ہے معافی مانگنے پر سینے سے لگانے والا ہے ابھی آیت اس میں کوئی فتح کی مدد کی دین کی سربلندی کی بات آئی صحابہ نے یہ صورت سنی اور خوش ہوئے ایک دوسرے کو مبارک بات دی ریک ابو بکر صدیق تھے کہ صورت سنتے ہی ان کے گریہ تاریح ہو گیا اور بے تہاشا رونے لگے کہنے لگے کہ اب یہ جو بات آگئی ہے کہ فَسَبْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَسْتَغْفِرْهُ اِنَّهُ قَانَةُ وَعْبَ لگتا یہ ہے کہ انسانی کا کام پورا ہو گیا ہے اب یہ جانے کی تیاریاں کرنا ہے تو یہ پھر مزاشنا سے رسول تھا کہ پروانے کو چراغ ہے بلبل کو پھول بس صدیق کے لیے ہے خدا کا رسول بس یہ وہ ذات تھی کہ جس نے آخری لمحے پہ جبکہ قوم انتشار کے شکار ہونے لگی تھی آکے یہ آیت پڑھی اور قوم کو پھر سے اکٹھا کر دیا اور مجتمع کر دیا کہ دیکھو اللہ کے رسول نے ہمیں اللہ کی عبادت کا راستہ دکھایا ہے اپنی عبادت کا راستہ نہیں دکھایا ہے حضور فوت ہو گئے اس لیے فوت ہو گئے کہ انہوں نے اپنا کام پورا کر دیا جس کام کے لیے اللہ تعالیٰ نے حضور کو بھیجا تھا حضور نے وہ کام مکمل کر دیا اب ان کو جانا ہی تھا تو ان کے جانی کا مطلب یہ ہے کہ اب اس کام کو تم سنبھال لو اور اس میں غفلت نہ کرو اور اس کام کو آگے بڑھو یہیں پہ آیت آئیت حل المؤمنین مؤمنین پر اللہ تعالیٰ نے جو کچھ بھی ہمارے ساتھ کیا احسان ہی کیا لیکن اللہ نے اپنا احسان کم ہی جتایا ہے یہاں آکے اللہ نے اپنا احسان جتایا ہے لگتا ہے وہ بہت بڑا احسان کیا ہے جسے جتا رہے لقد من نظر اللہ نے احسان کیا ہے حل المؤمنین مؤمنین پر کیا احسان کیا اِذْ بَعْتَ فِيْهِمْ رَسُولًا کہ ان نے رسول بھیجا مِنْ اَنْفُسِهِمْ انہی میں سے دوستو اس بات کو ذرا دھیان سے سننا اس لیے کہ قرآن مجید میں یہ لفظ بار بار آ رہا ہے رسولا مِنْ اَنْفُسِهِمْ رسول بھیجا انہی میں سے کوئی باہر کی مخلوق آ کے ان پر مسلط نہیں کر دی کہ انسانوں پر فرشنے کو نبی بنا کے مسلط کر دیا انسانوں پر نعوذ باللہ کسی جن کو لا کے مسلط کر دیا تو لے ہوئی یہ تمہارا نبی ہے نہیں مِنْ اَنْفُسِهِمْ انہی میں سے اور قرآن مجید میں بار بار ایک لفظ آ رہا ہے کہ ہم نے جب بھی رسول بھیجا ہے جب بھی نبی بھیجا ہے انسان بنا کے بھیجا انسان کو بشر کو ہم نے نبی بنا کے بھیجا ہے اب تک جتنے بھی ہم نے نبی بھیجے ہیں رسول بھیجے ہیں ان میں سے ایک بھی نہیں بار بار ریعیت قرآن میں آ رہی ایک بھی ایسا نہیں تھا جو انسان نہ ہو اور ہمیشہ انسانوں کو یہ بیماری رہی ہے کہ نبی جب آتا تھا تو یہ اطراج کرتے تھے کہ ہم جیسے انسان ہیں یہ نبی کیسے ہو سکتا ہے یا یہ کھاتا ہے یہ پیتا ہے یہ شادی کرتا ہے یہ بازاروں میں چلتا پھرتا ہے معلی حضر رسول یہ عجیب قسم کا رسول ہے یا اخل اطعام کھانا کھاتا ہے وہ یمشی فی الاسواق بازاروں میں عام انسانوں کی طرح چلتا پھرتا ہے یہ کیسے رسول ہو سکتا ہے یا رسول ہوتا ہے اس کے پر ہوتے چلنے کی بجائے اڑتا اس کو کھانے کھانے کی ضرورت نہ پڑتی اس کو پانی پینے کی ضرورت نہ پڑتی اس کو شادی کرنے کی ضرورت نہ پڑتی یہ کیسے رسول ہے کہ ہم جیسے ساری اس کے حاجتیں یہ ایک ذہنی بیماری ہے جس میں لوگ ہزاروں سالوں سے مقتلع ہیں کہ یار یہ انسان ہو کے نبی کیسے بشر ہو کے نبی کیسے عزیزانِ گرامی وہی بیماری ہم پہ بھی ہے لیکن ذرا تردیب بدل گئی ہے وہ بشر کو دیکھ کہ اس کی نبوت کو نہیں مانتے تھے ہم نبی کو دیکھ کہ اس کی بشریت تو نہیں مانتے بیماری وہی ہے بیماری وہی ہے لیکن تردیب اُلڑ گئی ہے ان کے سامنے نبی آتا تھا انسان کی شکل میں تو اس کی نبوت سے انکار کر دیتے تھے ہمارے سامنے اللہ کا رسول ہے نبی ہے ہم نے اس کی بشریت سے انکار کر دیا بات تو وہی رہی عزیزانِ گرامی قرآنِ مجید کی کسی آیت سے انکار کرنا اور قرآنِ مجید میں درجنوں آیتیں ایسی ہیں جس میں اللہ کے رسول کو بشر قرار دیا گیا ہے انسان قرار دیا گیا ہے انکار کرو کے تو اسلام کے دارے اس باہر ہو جاؤ گے اس میں کوئی اختلاعی جگہ کی بات نہیں ہے سیدھی سیدھے قرآن کی آیت ہے یہ من انفوسہن انہی میں سے اللہ نے رسول بنا کے بھیجا انہی انفانوں میں سے انہی عربوں میں سے اہلِ مکہ میں سے چار کام اللہ کی آیات انہیں پر سناتا ہے وَيُزَكِّهِمْ ان کو پاک کرتا ہے ان کے ذہنوں کو بھی ان کے دلوں کو بھی ان کی روحوں کو بھی ان کی شخصیتوں کو ماجتا ہے جیسے ایک دھو بھی کپڑے کو دھو کے پاک کر دیتا ہے تذکیہ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابُ ان کو اللہ کی بھیجیتی کتاب کی تعلیم دیتا ہے وَلْخِكْمَةُ اور اس کتاب پہ دانائی کے ساتھ عمل کرنا سکھاتا ہے یہ نبی کے کام ہوتا ہے